زکاة پہ بہت فوکس ہوتا ہے اشر کا ذکر تک نہیں جو زمیدار اپنی فصل کا اشر دے گا زمین کو اللہ حکم دے گا غلے نہیں خزانے اگل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صاحبی حضرت ابو ذر کو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ اے ابو ذر اپنے سے کم تر پر نظر رکھ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے جو اس کے پاس ہے وہ نہ ہو یہ برباد ہو جائے اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے جب جادو ہوگا تو جنات اپنی عزیزوں کی شکلیں اس میں دکھائیں گے تاکہ گھر ٹوٹ جائے کائنات میں سف سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ صلح رحمی ہے جو بندہ بولنے کے بعد بھی تول لے تو وہ بھی خیر کی طرف چلا جائے گا اللہ میری نسلوں کا رزق باقی رکھے گا اللہ میری نسلوں کو تکلیفیں حطہ کر دے گا اللہ میری نسلوں کو راحت دے گا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے اس میں آیت ہے والبحر المسجور آج کی سائنس کہتی ہے ایچ کو ٹو کو او کو علیدہ کریں آگ لگ جائے ہنسوں کو کٹھا کریں تو پانی ہے ہنسوں کو علیدہ کریں تو آگ ہے کائنات رازوں میں ہے اور روحانیت رازوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے ہم نے تلاش نہیں کی آپ کا بارش والے پانی کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا آپ کا زبدست قسم کا ایک آپ کا اس میں یوٹیوب پہ ایک فیچر پڑھا ہوا ہے کیا ہے کس طرح سے ہے اگر آپ تھوڑی سے اس کی رہنمائی فرمائے کیونکہ بارشیں تو یہاں پہ آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں کیا ہے وہ میں ایک جگہ ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جنگ عظیم دوم ہے سیکنڈ وارڈ وار اس میں جاپانی ایک ماہر تھا اس نے کہا ایک کاش ہمارے جتنے بھی جاپانی ہیں ان کے جسم پہ سرمہ ملاوہ ہوتا تو ایٹم بم جو ہیروشیما ناغہ ساغی پہ گراتا وہ ہمیں اثر نہ کرتا سرمہ ملاوہ ہاں میری آقا نے فرمایا آنکھوں میں سرمہ ڈالو اس سے پہلے کہتے تھے سرمہ نہ ڈالو سرمہ میں لیڈ سیسا ہے آنکھوں کو نقصان ہوگا پھر کہنے لگا نہ لیٹسٹ کہنے لگے ریسرچ ہے کہ اس میں انٹی لیڈ بھی ہے میری حضور نے فرمایا سچ ہے میری حضور نے فرمایا شفا ہے اچھا اسی طرح یہ سرمے کے فائدے آپ میں نہیں بتا رہا آنکھوں میں ڈالنے سے کیا حیرت انگیز ہیں اور تابکاری اس وقت ہمارے اے سی کا جا آؤٹ ڈور ہے یہ سب سے بڑی تابکاری نکال رہا ہے گاڑیاں دھوان وغیرہ وغیرہ آلودگیاں اچھا اب آپ کا سوال ہے بارش کا پانی اس سے پہلے کہا گیا کہ فضاؤں میں آلودگی ہے بارش کا پانی آلودگی ساتھ لاتا ہے لہٰذا یہ شفا نہیں ہے اس میں جی بلکل یہ ایک پوائنٹ اوفیو بڑا سٹرانگ پوائنٹ اوفیو اچھا اب لیٹسٹ یہ دنیا نے یہ کہا سیٹسٹ سائنس نے یہ کہا انہوں نے کہا نہیں بارش کا پانی تو جو قطرہ آتا ہے اس کی رفتار گولی سے زیادہ تیز ہوتی ہے اگر ہماری اوپر اللہ نے جو لیئر اور تہیں بیچھائی ہوئی ہیں اس سے نہ ٹکراتا یہ تو بندے کا پار نکل جاتا چھننی کر دیتا چھننی کر دیتا اللہ نے ایسا اس کو سنبھالا ہے سنبھال سنبھال کے آتا ہے اس کے باوجود بھی اگر یہاں لگے تو احساس ہوتا ہے قطرہ گرہ ہے یہی قطرہ چھنہ منجھا الجا دھلا آتا ہے اور ہماری آلودگیوں کو توڑتا ہوا آتا ہے میرے آقا نے فرمایا دیکھیں تین پانیوں میں شفا ہے بارش کا پانی اے سب سے پہلے زمزم اور لفظ زمزم کا بھی عرض کروں جو بندہ کسی کو روکنا چاہتا ہے نا زمزم پڑے وہ چیز رک جائے گی یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے کوئی بھی اس کا نقصان دے چیز ہے یا کسی چیز کو روکنا چاہتا ہے سیدہ حاجرہ نے نا پانیوں مرک ہے یہ وجدانی الفاظ ہے پہلے سے نہیں سکھائے گئے تھے کہ ہم نے ایسے ایسے پانی نکلنا ہے زمزم زمزم رک جائے یہ ایک اور بات ہے تین پانی ہیں پہلا زمزم مقدس پانی دوسرا طاقتور پانی بارش کا پانی اور تیسرا طاقتور پانی وجو کا بچا ہوا پانی جہاں نلکے لوٹے ٹونٹی بیسن دریا نہر سمندر پاک ہے تو وضو کریں گے اگر پاک نہیں تو وضو بھی نہیں کریں گے اس کے تین چھوٹے یا بڑے گھونٹ اس کے اندر کائنات ہیں میں نے بڑے بڑے علاج کی ہے کیوں میرے آقا نے فرمایا وضو کے بچا ہوا پانی یا وضو کے بعد کا پانی اس میں شفا ہے میرے پاس اس کا زبرز پیکج ہے لیکن اس وقت ہم پیکج اس کا بارش کا بارش کا پانی شفا ہے ایک عمل بتاتا ستر بار اول آخر درودِ عبراہیمی ایک بندہ کر لے گھر کے افراد کر لے لیکن کرائے کے بندے نہ کرائیں پیسے لے کے اس میں وہ خلوش نہیں ہوتا جیسے آپ نے ابھی یقین کھل اول آخر ستر بار درودِ پاکِ عبراہیمی ستر بار آیت کریمہ ستر بار آیتِ کرسی ستر بار سورتِ فاتح اور ستر ستر بار آخری چارے کل یہ اس پانی پہ دم کریں کس پہ بارش کے پانی اب یہ دنیا کا سب سے بڑا شفایہ پانی ہے کوئی بیماری جادو جنات اثرات سخت بیماری اولاد کی نافرمانی میاں بیوی کے جھگڑے آپس میں نفرتیں گھر کے اندر پریشانیاں مشکلات مسائل اس کو ہنڈیاں میں ڈالیں اس کو چائے میں ڈالیں اس کو دودھ میں ڈالیں اس کو پیئیں یہ زبردست پانی اللہ حافظ یہ سارے مسائل جو آپ نے بتایا یہ سب کے الگ الگ بھی مسائل آپ کے پاس تو بہت زیادہ آتے ہوں گے آپ کے پاس کون سے زیادہ آج کل کون سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے ایک تو یہ اولاد کی نافرمانی بڑا ایک بڑا ایشو ہے یہاں کا جو بیرہ روی کا شکار ہے جو نئی جنریشن ہے ایک جو ریلیشنشپس جو ہیں وہ ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہے طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے یہ ان کے بھی مسائل شہد آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہوں گے تو کوئی جو ہمارے مناظرین ہیں تھوڑا سا اگر ان کو آگاہی مل جائے اس طرح سے حالانکہ آپ کے بہت کلپ سارا کچھ تو پڑھا ہوگا لیکن جو اس پروگرام کے حوالے سے بھی یہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی لوگوں کے مسائل حل کر پائیں اصل بات یہ تھی کہ ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو گیا اچھا یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ ختم ہوا تھا پہلے باہر کے ملکوں میں اب ہم نے جب باہر کے ملکوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں سمویا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ گیا ہے اس میں پھر یہ طلاقیں گھرے لو جھگڑے نہ اولاد کی نافرمانی اس میں سب سے جو سخت ترین چیز ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ ہے کہ باپ اور ماں کا اپنی اولاد کو وقت نہ دینا اور اپنے آپ کو وقت نہ دیں موبائل کو وقت ٹی وی کو وقت سکرین کو وقت دوستوں کے ساتھ ہور شناؤو کو وقت لیکن جو ساتھ بیٹھا ہے جو گھر کے اندر ہے اس کو اس کو وقت نہیں دیں دیکھئے توجہ سے مراد یہ ہے توجہ وجہ سے ہے وجہ چہرے کو کہتے ہیں ٹھیک توجہ سے مراد یہ ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ہم اپس میں دیکھ کے باتیں کر رہے ہوں میری ہاتھ میں موبائل ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کر بات کر میری عرض یہ ہے نسلوں کو وقت دیں اور اس وقت غصے کو ختم کر لیں یہ دیکھ لیں کہ ہم میری گھر میں نا بچے اچھلکوت کرتے ہیں ان کی ماں کہتی کیا کر رہے ہیں آپ سمجھاتے نہیں میں چھپ کہ سکتا ہم باب بھی ایسے تھا ان کا ان کا باب بھی ایسے تھا اور پھر ایسا کہتا تو تو بھی ایسی تھی وہ مسکرہ دیتی میری بیوی گزارش یہ ہے بچوں کی اچھلکوت ماں باپ کی تربیت کا حصہ ہے اس کو سنبھالیں اور انہیں اس وقت دیکھیں ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں تربیت کے نام پہ دانڈ ڈبٹ میری آقا نے ناپسند فرمائی ایک لفظ فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو احترام کرو اولاد کو کہا ہے ماں باپ کا احترام کر اور ماں باپ کو کہا ہے اولاد کا احترام کرو عجیب یہ اب بات آئی ہے مار نہیں پیار میری حضور نے چودہ صدیوں پہلے فرما لیا تھا اولاد کا احترام کرو وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی عزت نفس ہے اس کا احترام کریں اچھا یہ معاشرے میں اولاد کو وقت دینا اس کا احترام آ جائے گا ان کی غلطی درگدر کر کے انہیں الہدہ بیٹھ کے سمجھائیں ضرور الہدہ محبت سے پیار سے دلائل سے اچھا سمجھانے میں زیادہ وقت نہ لگائیں تھوڑا سمجھائیں اتنا کہ حضم کر جائیں نکنکی چونڈی چھوٹی سوچی چونڈی چھوٹکی چھوٹکی انشاءاللہ اس سے خیر پھیلے گی اور اگر اس میں وظائف کو ایڈ کر دیا جائے کچھ پڑھا جائے ساتھ ساتھ تاکہ وہ اصلاح ہو سکے جس گھر میں آگ لگی ہو نا اولاد میں آگ لگی ہو آپس میں اولاد میں آگ لگی ہو میں آگ ہی استعمال کر رہا واللہ اشد باسن و اشد تنکیلہ بس چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک کی سورت نساء کی واللہ اشد باسن و اشد تنکیلہ طلاقوں تک نوبتیں پہنچ چکی ہیں نفرتوں کی انتہا ہو چکی ہے باوج ساس نندیں فلان فلان میں نے لفظ استعمال کر آگ لگی ہوئی اس آگ کا علاج ہے اور یہ آیت کسرہ سے پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں یقین سے پڑھیں ڈوب کے پڑھیں حت کار وال دل یار وال قوم بھی کرتے رہیں آیت بھی پڑھتے رہیں میں نے بڑے نتائج دیکھیں ہستے مسکراتے گھر دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں بنا بہن بھائیوں کا نہیں بنا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے آدم تھے تنہائی محسوس کی اللہ نے امہ ہوا دے دی اور کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرتِ ہوا ہے سب سے میں ان کی جگہ پہ ابھی شام سے ہو کے آئے ہوں حضرت حابیل کا مزار ہے جہاں اور دنیا کا سب سے پہلا شہر دمشق ہے جس کو میں آج تک دمشق کہتا رہا مجھے وہاں کا لفظ پتا چلا یہ دمشق ہے دمشق کیونکہ اصل لے جاں وہاں سے ملتا ہے جہاں کی بولی ہے جہاں کی بولی ہے میری یاد یہ ہے کہ یہ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسَنْ وَأَشَدُّ تَنْقِيلَ کمال چیز آگ کو بچا دیتی نفرتوں کینے کی آگ برگس کی آگ طلاقوں کی آگ چھینہ جھپتی کی آگ اور گھر ٹوٹنے کی آگ اس کو کسرہ سے پڑھیں بہت پڑھیں یہ اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کتی دفعہ پڑھنا ہے نماز سے پہلے نماز کے بعد نہیں وہ کالکولیشن بھی آتی ہے نماز کے ساتھ یہ چیز کا ساتھ بہت زیادہ ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اجازت کے بغیر کئی ایسے وظائف ہیں جو اجازت کے بغیر نہیں پڑھنے چاہیے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے کیا سٹری ایک تو پہلے ارس کر دوں کہ میں جو وظائف بتائیں ہیں مجھے بڑھوں کی اجازت ہے میں بڑا نہیں ہوں بحیثیت ڈاکی ہے کہ ان کی اجازت دے رہا میں بڑا نہیں ہوں مجھے بڑھوں کی اجازت اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا عرض کروں گا جو وظائف بھی بتائیں ہیں ان کو چند دن چند ہفتے کریں سہی توجہ سے جلدی نہ چھوڑے دوسری چیز ایک آپ نے وظائف کی اجازت ہے توجہات منتقل ہوتی ہے میں ایک لفظ عرض کر رہا ہوں اسے آپ ضرور سنیے گا لعنت بھی نصب پیچھا کرتی ہے دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں دوسرے لفظ میں بددعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں ٹریول کرتی ہیں نسلوں میں کیوں کہتے ہیں نسلوں میں کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے اس گھر کو کسی کی دعا ہے یہ ایسا نہیں ہے توجہات ہوتی ہے چلو اب تو ہمارا یہ جانوروں والے چینل بہت عام ہو گئے آپ نیشنل جیوگراف میں کونج کو سرچ کریں یہ کونج ہے بڑی لمبی ٹانگ ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ایسا کرتی ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے ایسی آب ہوا میں جہاں کچھ گرمی ہو یہ رہتی تھنڈی آب ہوا میں ہے میلوں سے میلوں سفر کر کے وہاں انڈے دے چھپا کے آ جاتی ہے یہاں سے توجہ دیتی ہے جس انڈے پہ توجہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے ماں سے بچہ نہیں نکلتا خراب ہو جاتا ہے جس انڈے پہ توجہ ہوتی ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ انڈہ ٹھیک ہوتا ہے بچہ نکلتا ہے اڑتا ہوا توجہ سے امہ کے پاس پہنچتا ہے واپس پہنچتا ہے اچھا ایک اور پرندے جہاں رہتے ہیں ان کے گھونسلے ان کے گھر اس درخت یا اس جگہ پہ اور اپنا دانا چگنے جاتے ہیں اس ترمیان میں ایک نظام ہوتا ہے توجہ کا اس لئے ہمارے جو آج کل یہ ہمارے سگنلز ٹاورز ہیں یہ ہماری پرندوں کی موت کہیں ہماری وائلڈ ڈائف اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ اپنی توجہ کھو بیٹھتے ہیں راستے کھو بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہیں سمتوں کا ہم نے اس سمت پہ جانا ہے ہمارا گھر یہاں ہے سمتیں بھول جاتے ہیں پھٹکتے مر جاتے ہیں توجہ بڑی طاقت ہے اس کی بہت وضاحت ہے اور وہ جو اپنے گھونسٹے سے نکلتے ہیں اور دانا چکتے ہیں توجہ سے ان کو اپنے بچوں کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اچھا میں چلوں توجہ کی سادہ مثال دیتا ہوں میں امہ کے پاس چھوٹا سا تھا مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی آج سمجھ آئی کہنے لگے بہن میں میرا بچہ اٹھ گیا میں جا رہی ہوں میرا دودھ گر رہا ہے پیکٹیکل ہوتا ہے اور ماں گئی تو بچہ چیخ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو ماں اور بچے کے درمیان ہیں کائنات رازوں میں ہے اور روحانیت رازوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے ہم نے تلاش نہیں کی پھر کہتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے نہ نہ بتانے والے ہیں آپ لینے والے بنیں اپورٹن مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم یہ ایک چیز اپنے سے اٹھا کے دے رہتے ہیں کہ یار نہیں بھائی ہمیں کسی نے بتایا نہیں حالانکہ آپ نے کھوج نہیں لگائی آپ نے باقی انگریزی ہے میتھمیٹکس اور سائنس پہ تو آپ نے بہت کتابیں کھولی اور ریسرچ کی لیکن ان چیزوں پہ جو ہے اس کے پردے جو ہے وہ نہیں جاگ کرنے کی کوشش کی ایک آپ کا اثر بڑا اہم ایک تو یہ روحانیت کے حوالے سے بات ہوئی ایک آپ کا بڑا اہم فیچر جو حکمت کے حوالے سے اور آج میں دیکھتا ہوں تو کوئی بچہ مارا سیدھا نہیں چل رہا سب لیزی ہیں لیتھارجک ہیں کسی کی کمر نکلی ہوئی ہے یہ اوبیسٹی ہے کسی کو یہ کیا ہماری کیوں آپ نے بہت زاری باتیں کی فوڈ کے حوالے سے بھی وہ ایک میسنگ لنک کیوں ہے ہمیں کیوں بھی تک شعور نہیں آیا آئے آرڈیفیل ڈیلیجنس کا پتہ ہے ہمیں لیکن خوراک کا نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے یہ اس کی بھی کوئی تشریح کیجئے کہ یہ کیا مسائل چل رہے ہیں ہماری زندگی کے ایک مسئل ہے بتاؤں ماں جب ہنڈیا پکاتی ہے نا تو اس کی توجہ ہوتی ہے یہ توجہ ہے اور اس کا خلوص اس کی محبت اس میں منتقل ہوتی ہے اور جب ماں ہاتھوں سے روٹی پکاتی اس وقت توجہ ہوتی ہے جب وہ ماں باہر کے کھانے بچوں کو کھلائے گی تو صحت بھی جائے گی محبت بھی جائے گی توجہ بھی جائے گی پھر والدین کہتے ہیں اولاد ہمیں عزت نہیں دیتی اولاد کو آپ نے کہاں وقت دیا تھا کھانے کے نام پہ پکانے کے نام پہ روٹی کے نام پہ گود میں لینے کے نام پہ اپنا دودھ اس لیے پلاتے کہ حسن میں کم ہی آ جائی گئی دیکھیں یہ توجہ ہے ساری ہم نے اپنی نسلوں کو غیزائیں باہر کے دے دی غیزائیں باہر کے دے دی اور اپنی نسلوں کو مسنو ہی غیزائیں دے دی تو پھر نسلیں اس کے مطابق کمزور ہوں گی ایک چیز آپ ضرور معاشرے میں دیکھئے گا جوانی کی اولاد اور بڑھاپی کی اولاد میں ایک بابا جی کو میں دیکھتا تھا لاتھی ٹیکتے جاتے تھے تو میں بابا جی کی خدمت کر دیتا تھا ایک دیکھتا ہوں مجھ سے کہہ لے کہ خدمت کیوں کرتا ہے میری کہ آپ غریب ہیں کہتے کہاں غریب ہوں کس نے دوجہ کہا ہے میں سونے اور چاندی کی تار کھینچتا ہوں وہ جو مالاں وغیرہ بنتی نا اس میں تاریں لگتی ہیں لیکن مزدوری پہ کرتا ہوں تیری جو پیسی ہوں تجھ مجھے دیتا ہے میں اس سے بچوں کے کچھ اخراجات پورے کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے اپنی لاتھی کیوں اٹھائی ہوئی ہے کہتے پترہ بڑھے پی دی اولادا بڑھاپی کی اولاد بڑھاپی کی اولاد کی وجہ سے اببے نکی مانگتے مانگتے اببہ بڑھا ہو گیا اللہ نے اولاد دی بڑھاپی کی اولاد کی وجہ سے مجھ پہ بڑھاپا جلدی آ گیا ہے ماں باپ کی غزاؤں کا تعلق نسلوں میں منتقل ہوتا ہے صحت مند غزائیں صحت مند نسلیں دیتی ہیں اور یہ بات نیپولین بوناپارٹنک کی اور ہمارے یونان اور طب اور روحانیت اور یہ سب منتقل چلی آ رہی ہے یہ بات کہ روحانیت کا تعلق جو ہے روحانیت نسلوں میں منتقل ہوتی آج ہم یہ شاید فاس فوڈ جو سارا کچھ یہ تو ہم ختم کر پائیں گے لیکن کون سی ایسی کچن کے اندر پڑی بھی چیزیں ہیں جو ان کا آپ استعمال زیادہ کریں تو شاید کسی طرح تھروری سے ہمیں بجت ہو جائے اور تھوڑی سے ہم لوگ بیک ٹو نورمل آ جائیں کوئی ایسی چیزیں آپ اپنے پاس کون سی خوراک پسند کرتے ہیں اور کیا استعمال کرتے ہیں اب جب بھی آٹا گندے چھٹکی صفی زیری کی چھٹکی کلونجی کی اور چھٹکی اجوین کی یہ آپ کے کچن کی زینت ہوں ہمیشہ اور آدھا چمچ چمچ حلدی کا پر پیسیوی حلدی خود پیسے خود پیس کے چھٹکی صفی زیرا چھٹکی اجوین دیسی اجوین اور چھٹکی جو ہے صفی زیرا دیسی اور کلونجی یہ آٹا ابھی آپ گندے نہیں خوش کاتا ہو اس ہی میں آپ اس کو ملا لیجیے اور حلدی بھی پہلے سے ملا لے اس آٹے کو پکا کے دیکھیں اور اپنی نسلوں کی صحت دیکھیں میرے آقا نے فرمایا یہ حبت و سعودہ یہ سیاہ دانیں موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج ہیں آج پوری دنیا آرگینک اور فطرت کے نام پہ ان کلونجیوں پہ آ رہی ہے ان گھلدیوں پہ آ رہی ہے اور سارے ایکسپیریمنٹس کر کے گھوم پھر کے واپس بیک ٹوب نیچر جو ہے وہ وہ سای چیز ہے اور کھانا پکاتے ہوئے ان کو آٹے میں ڈالیں کھانے میں آلو بخارہ ضرور ڈالیں اچھا خوش کا آلو بخارہ اب یقین جانیے خوش کا آلو بخارہ سے مجید نہیں میرے موں میں پانی بھرایا ہے اور آگے بھی آئے گا آپ اتنا چھبا سکیں مشکل ہے خوش کا آلو بخارہ اس کے فائدے کچھ بتا دو اچانک آئے دو جو چاہتا ہے میرا پیٹ ویٹ برابر رہے وہ موں میں خوش کا آلو بخارہ ٹوفی کی طرح چوسے دن میں آٹھ دس آلو بخارے وقف و وقفے سے چوس لیں حاملہ کی کائنہ رکتی ہو کسی بندے کی الٹی کائنہ رکتی ہو اس کی ہچکیاں نہ رکتی ہو اس جو کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز حضم نہیں ہوتی خوش کا آلو بخارہ چوسے مطبعہ یہ ضروری نہیں کھانے سے پہلے یہ آباد میں کوئی ویسی رینڈم جس سے آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ گولی ٹوفی کھاتے اور آپ نے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں اس کی جگہ خوش کا آلو بخارہ السر کا علاج موسیر کا علاج پیٹ بڑھنے کا علاج کولیسٹرول یوریا یوریکیسر خون کے گاڑا ہونے اور اس میں خطرناک چیزیں شامل ہونے جن خطرناک چیزوں کو ہم کریٹن یوریا یوریا سکر فرہ فرہ سکرانوں کی بندش کا سبب بنتی ہے اس کا سبب رستی اور جس طرح آلو بخارہ خود سرخ بہترین لا جواب ہے ایسے چہرہ سرخ لا جواب ہوگا ایک تو یہ چوسنے میں دوسرا یہی خوشکالو بخارہ ہنیاں میں ڈالیں اچھا اور پھر اس کو بغیدہ چوس کے اس کے گھٹلی رکال دیں یہ جو ہنیاں میں ڈالیں گے یہ ہمارے اصل میں نا انگریز نے ہمارے لئے کوئی چیزیں رکھی تھی بڑا سمجھدار تھا وہ کہتا تھا ہمارے جہاں جن برسگیر کے جن میں گرمی پڑتی ہے اس نے گرمی کا جو میار مقرر کہتا تیس سے زیادہ جہاں گرمی پڑتی ہے یا تیس پڑتی ہے ان کی چھتیں پندرہ فٹ پہ ہوں اور وہ کبھی بھی اپنے سالن میں لانگ جائفل جلوتری کالی مرچ اور سرخ مرچ کبھی بھی استعمال نہ کریں ہمیشہ بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی اور جہاں سردی پڑتی ہے اور برف چلی جاتی ہے یہ وہاں کے استعمال کے لئے اس لئے یہ مسالے ہمیشہ مشرق وستہ ماورہ النہر کابل وغیرہ وغیرہ ان جگہوں پہ ہوتے ہیں آپ تجربہ کر لیں تو ہم یہاں پہ ذائقے کے لئے گرم علاقوں میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلٹ پیشر السر ہپٹائٹس فلاں 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 یہاں کیا ہیں دھنیا صفیہ زیرہ دہی ٹیماتر جو گرمی کا توڑ ہاں پدینہ الگخارہ یہ ہمارے مسالے ہیں اور کالی مرچ ہلکہ مسالے کے لئے اور لال مرچ ڈالیں تو ہلکی ڈالیں یہ ہمارے مسالے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا اس سیدی کے سب کانٹیننٹ کے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے سردی کم ہوتی ہے یہاں نو مہینے گرمی ہے تین مہینے سردی ہے اب تو ویسے سردی کم ہو گئی ہے سردی کم ہو گئی ہے لیکن ابھی آگے سردی کا سیزن آ رہا ہے اور جیسی آنا ہے تو ہم نے خیال کوئی رکھنا نہیں تو زکام خانسی نزلہ یہ سارا کچھ اگدم جو ہے وائرل ہوزن ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا کیسے ہو گیا اس کو منٹین کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا زیتون کا تیل لے لیجئے اللہ نے تو چیزوں کی قسم اٹھا یہ وطین وز زیتون اللہ نے کسی اور چیز کی قسم نہیں ایک انجیر کی ایک زیتون کی یہاں لیکن ناک کے اندر اچھی طرح لگا ہے میں نے کرونا کے دنوں میں جس جس کو بتایا اس کو نہیں ہوا بس اتنا سا بس آپ ایسا کر لے ایک ڈروپر میں نے زیتون کوئی مضبوط سا ڈروپر ہو اس میں زیتون کا تیل آپ ڈال لے اسے ناک میں لگائیں اچھی طرح لگائیں حتیٰ کہ جن کے ناک بند ہیں اور ناک ہڈی کہتے ہیں آپریشن ایک دفعہ بار بار کرایا پھر ہو گئی یا ہے یا جن کو خراتے آتے ہیں یا نینٹ ٹوٹ جاتی ہے یا ان کو نزلہ سائنس وغیرہ کیرا یہ ہے آج کل تو بہت زیادہ یہ ناک میں تین کتر ایدر ایسے ڈال کے ایسے کھینچ لیں کمال چیز دیکھئے جو بھی وائرل وائرس یہی سے جاتے ہیں جو وائرل انفیکشنز ہیں ساری راستے بند کرویں راستے بند کرویں ٹوٹکا زبردست کمال ٹوٹکا ہے اور یہ چیزیں تو آپ کے گھر کے کچن میں ہر وقت ایویلیبل کوئی ایسا کہیں تو ایک کہہوا بھی بتا دیتا ہوں اب میں نے پوچھنے پہ تھوڑی آدمیت آرہا ہے اللہ فکر پودینہ چھوٹی الائچی پودینہ چھوٹی الائچی سانف باز تین چیزیں کمال خوشبودار کہہوا خوش پودینہ چھوٹی الائچی سبز چھلکا سمیت میں نے تیسری چیز کیا بتائی چھوٹی الائچی سبز چھلکا سمیت اور پودینہ اور ساتھ سانف تین چیزیں اچھا ان تین چیزوں کو ہلکا سا کوٹ لیجئے اسے ڈبی میں سنبھال کر رکھیں جس طرح پتی ڈالتے ہیں پتی ڈال کے اس کو اُبالیے سانف کو بھی کونٹ کے اچھا کوٹ کے ایسے نہیں ہلکا کوٹ کے تھوڑا سا کرش کریں تاکہ اس کے اندر کی تاثیر نکلیں پتی کی طرح اُبالیں اسی طرح جتنی پتی ڈالتے ہیں اتنی ڈالنے اچھا یہ سب چیزیں ہم وزن ہوں گی ڈال کے آدھا چمچ اس کو اُبالیے اُبالنے کے بعد اس کو چھاننا نہیں ہے چھاننا نہیں ہے چند منٹ دھانکے رکھیے اوکے اور دھانکے اُبالیں تو بہتر ہے اس کے بعد اس دوا سمیت آپ کپ میں ڈالیں میٹھا طبیعت کے مطابق ڈال لیجئے شہد شکر مجبوراً چینی میں نے لفظ استعمال کیا شہد شکر مجبوراً چینی جتنی پیاری باتیں ہو رہے ہیں چینی کا ذکر رہنے دیں شہد شکر ٹھیک ہے اچھا وہ ڈال دیجئے اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے جتنا کشادہ کپ ہوگا اتنا دل کشادہ اتنا سینہ کشادہ اتنے سوچیں کشادی اتنا رواداریاں کشادہ اللہ حب آپ دیکھ لیں پہلے چھوٹے گلاس آئے جو ناک سے جا کے لگتے تھے اب پھر واپس آگئے ہم کشادہ کپ میں یہ ایک اور موضوع ہے تو کشادہ کپ میں ڈال کے آپ چسکی چسکی پی ہیں نزلہ زکام خانسی ریشہ گیس بادی تبخیر میدہ وغیرہ وغیرہ سر یہ اتنا آسان جو ہے سارا کچھ کیوں ہم لوگ اس پہ تحقیق نہیں کر پار اور کیوں ہمارے جو ہے وہ میکڈانلڈ اور کی ایف سی اور وہ چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے جو انسٹنٹ ہے وہ ان کو بھی چھوڑ دیں بھر کے اندر جو مایکرو ویو ہے عرفان صاحب سونی بات اثر رکھتی ہے اس کو پھر دوراؤں گا جی جی سونی بات اثر رکھتی اور سونی سے زیادہ دیکھی زیادہ اثر رکھتی مجھے یہ بتائیں جہاں ہر طرف فطری نظام کو بیان بھی نہ ہو پڑھنا بھی نہ ہو سننا بھی نہ ہو دیکھنا بھی نہ ہو آپ جیسے دیوانیں مجھ سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں سونی بات اثر رکھتی ہے اب آپ سنا رہے ہیں جو جو سنے گا میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس کا اس فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے اس کے فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے اس کی انگلیاں گھومیں گی نیٹ پہ فلان فلان کوششی ہے یہ ہے فطرت کی تلاش اور انشاءاللہ وہ صحت مند زندگی پائے گا مائکرو ویو آرٹیفیشلی جب چیز کو گرم کرتے ہیں تو کتنا بیڑا گرک ہوتا ہے انسانی جسم کا صرف مائکرو ویویو نہیں جو فریج میں چیز پڑی ہے دو دو دن کی تین تین دن کی وہ جو پڑی ہوئی ہے فریج کے اندر جو امونیا کا نظام اور ایک انوکھا نظام ہے وہ کیا اس کو نہیں کر رہا نقصان نہیں دے رہا یقین دے رہا ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ کہوہ ہے ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ کچھ نہ کچھ ساتھ دیں گے ان کے نقصانات کو بچانے کے لیے یہ میں نے آلو بخارہ خوشکرز کی آپ کی خدمت میں یہ میں نے کہوہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مداوک کریں بہت بیسک چیزیں جو کچھ نہ کچھ اس کو کچھ آپ کو کمپنزیٹ کریں احتیاط بھی کریں لیکن سات انکلے صبح دوپیر شاہم ہمارا آج کا سسٹم یہ ہے کہ ہم نے ناشتت جیسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے اور رات نصر ایسی روٹی نہیں چھڑ سکتے اے تسی اے نہیں کہنا تسی کہ رات اکھانا نہیں کھانا ایک بات تو مان لیں آپ کھائیں پر دوپیر کو بوکھا رکھیں اچھا دوپیر کو پر چھوڑ دیکھیں آپ دوپیر کو کھائیں گیارہ بجے ٹی ٹائم ہے صبح بیک ٹی ہے اور اس کے بعد دو بجے کے قریب آپ کا لنچ ہے اور پھر ڈینر ہے اور یہ ہے آپ دوپیر کو کھانا کچھ ہلکا چھوڑ دیں پیٹ اور ویٹ کے لیے میرے ایک دوست ہیں جو تو اپنی اس پیٹ کا فکر ہے میں ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں پھر وہ ہستا ہے وہ نہیں ہستا پیٹ ہستا ہے میں سمجھ گیا ایک وقت چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس میدے کو سکون دیں ہمارا زیمدارہ کہتا ہے ایک سیزن فصل کو چھوڑ دیں دوسری سیزن میں فصل زمین اچھی فصل دے گی زمین کو بھی کوئی وقفہ دیں اوہ مٹی ہے اس کو وقفہ دے دیں یہ تو پھر بھی گوشت پوست کا نظام ہے اور روح اور سانس کا نظام اس کو وقفہ دیں اچھا ایک وقت ایسا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کھانا تھا کھا لیا کوئی حرج نہیں ایک وقت نہ کھائیں اس کا بدل کر لیں اپنے جسم کو بوک دے دیں لمبی چھوڑی نا بیماریاں نا علاج نا محالجیں کچھ بھی نہیں یہ روزے کا فلسفہ ہے وہ بھی ایکزیکلی اس کے ساتھ تھی اور یہ جو عزقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے جو ہر ہفتے جو روزے رکھے سارا کچھ تھی پیر اور اس میں پیر اور جمعرات کا سارا پھر چاند کی تاریخوں پہ بھی ایام بیس تیرہ چودہ اور پندرہ وہ بھی اگر اس چیز کو بھی فالو کریں یہی یہی لیکن یہ جو دوبارہ سے ممبر جو ہے وہ اس چیز کو روزوں کو کیونے پرموٹ کرتے کر رہا ہم نہیں سن رہے سننے رہے سننا چاہا نہیں رہے اپنی مرضی کی بات نہیں ہے سخی بابا ہماری تلاش میں کمی ہے ہم نے کہیں اور زندگی کی تلاشوں میں اپنے لیے روحت راحت خیر اور سکون تلاش کیا وہاں نے ملا اس لیے آپ دنیا لوٹ کی یہاں پلٹی ہے آ رہی ہے اگر تھا تو انہیں مل رہا ہے سب کچھ پڑا ہوا ہے ہماری تلاش میں کمی ہے تلاش کی کمی جو ہے میں مجھ جیسا بندہ آپ جیسا بندہ ہم ممبر کو میں نے پہلے کہا ہے کہ ممبر نہیں بتا رہا بتا رہا ہے پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں لینے والے لے رہے ہیں آپ جیسے بندے کریت کر رہے ہیں چنگاریوں کو انگارے بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھامڑ مچے گا آگ لگے گی فطرت کی اور لوگ فطرت کی تلاش میں آئے گی آپ ہمیں یاد دہانیاں کرا رہے ہیں بنیائی طور پر جی جی میں مجھد دی آپ ہمارے سننے والے کو اور مجھ جیسے آدمی کو یاد دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم واپس پلٹ آئیں اس میں ہماری لئے خیر ہے بیماریوں کے بعد احتیاط کی یہ مجھے منع ہے یہ منع ہے تو مزا نہ آیا یہ تو مزا نہ آیا تسبیخانہ اب ہم عرصے سے کیسا جا رہا ہے اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور کیا اس کی ہسٹری ہے اور کہاں پہنچنا ہے سب سے پہلے تو یہ نام نیا نہیں ہے جتنے بھی مغل سلاتین تھے میں نے اس کی تاریخ جمع کی ہے ان کی روحانی دنیا جہاں ہوتی تھی اس کا نام تسبیخانہ ہوتی تھی حضرت عزامدن علیہ رحمت اللہ علیہ کے جو خانقہ تھی آستانہ تھا اس کا نام بھی تسبیخانہ تھا اچھا تسبیخانے میں ہر مسلک ہر مذہب ہر فرقہ ہر رنگ ہر نسل تسبیخانے کا حصہ ہے ہر مذہب بہت سیادہ ہر فرقہ ہندو عیسائی سکھ دیوبندی بریلوی اہل ادیس شیعہ ماننے والے نام ماننے والے کیوں فقیر کے کشکول کے بابا سارے فقیر کے ہیں کھوٹے بھی کھرے بھی مجھ جیسے کھوٹے ان جیسے کھرے یہ سب فقیر کے ہیں دھوبی پاک کو بھی دھوتا ہے ناپاک کو بھی دھوتا ہے میلے بھی دھوتا ہے ساپ بھی دھوتا ہے دھوبی کا گھاٹ سب کو دھوتا ہے یہ تسبیخانہ کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بادشاہوں کو مالیاں دینی چھوڑ دیں تفسرے کرنے چھوڑ دیں کیوں بادشاہ کے بس میں نہیں ہے مہنگائی ہو مجھے پتہ ہے بادشاہ پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہوگی لوگ بادشاہ کی پیچھے پڑیں گے یہ عرشوں کا نظام آپ کو جی بات بتاؤں ایک حدیث میں ہے روزانہ ریٹ لسٹ تیہ ہوتی عرشیں آواز آتی ہیں میرے بندو تو عمر عامال جو اوپر جا رہے ہیں اس کے مطابق اوپر سے فیصلے ہو رہے ہیں مثال میں مٹھی بھر کے پتھر اوپر پھینکوں اوپر سے پھر پھول گریں گے یا پتھر گریں گے پتھر ہی گریں گے میں جتنا زور سے اوپر پتھر پھینکوں اور اگر پھول تو اوپر پھول سے پتی ہوں ہماری عامال کے مطابق عامالکم احوالکم جیسے عامال ہوں گے کائناتِ عالم کے احوال ویسے ہوں گے عامالکم جیسے عمال ہوں گے ویسے بادشاہ ہوں گے اپنی ذات کو پرکھنے کے لیے یا فقیر صوفی میں ان کا خادم گولا اپنی ذات کیا سراغ کہ سارا نقص تیرے اندر ہے اور یہ ہر نبی کا حکم ہے ظلم تو نفسی فخفر لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمی نبی پاک معصوم وہ کہتے ہیں ہم ظالم ہیں نبی ظالم ہوئی نہیں سکتا یہ امت کو تعلیمات ہیں کہ دیکھ کسی پہ اعتراض کرنا چھوڑ دے اور کہیں میرا قصور ہے یہ میری خامی ہے اگر معاشرے میں میں ہی اپنی اصلاح کرلوں تو ایک ہو گیا نا تو باقی 99 رہے گئے اور پھر ایک کو دیکھ کے کتنے رنگ پکڑتے یہ تسبیحانہ یہ میسیج دے رہا ہے یہ میسیج دے رہا ہے یہ پیغام دے رہا ہے ایک چیز دوسری دنیا پریشان ہے بہت پریشان ہم سمجھے تھے کہ شاید سائنس کی دنیا آئے گی ہم اروج پہ چلے جائیں گے چاند پہ قدم رکھیں گے مریخ کی تلاش کریں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے نہیں اس کے لیے میں وہ وظائف دے رہا ہوں جن کی سنت قرآن حدیث فوقہاں محدثین اہلاللہ بزرگوں میں ہیں اس لیے میری ایک ٹیم بیٹھی ہے پوری ایک پوری ٹیم بیٹھی ہے جو مجھے آڈٹ کر رہی ہے اچھا ہاں اور میرے چھ ہزار سے زیادہ لیکچرز نیٹ پہ پڑے ہیں جس میں آپ واضح اسی وقت پرچی آئے گی اور میں اپنی بات سے رجوع کروں گا نا نا مجھ سے غلطی ہوتی یہ بات ایسی نہیں ایسی تھی میں جو وظیفے بتا رہا ہوں یہ بنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں لفظ پہ ہور کیجئے گا بنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں ایک مطلب کہتے ہیں کہاں سے لائے ہیں جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں ہے جہاں لکھا نہیں وہ پڑھتا ہے پھر کہتے کہاں سے لائے ہیں اس کے لئے میں نے ہر ہر وظیفے کی ہر ہر عمل کی اصناد سندیں لنکس ریفرینس حوالے پیش کی اور وہ آرڈٹ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ایسی نہ چلی جائے جو آتھروریسک انفیشن کریٹ کر سکتے ہیں نہیں جس کی کوئی سند نہیں جس کا کوئی ریفرینس حوالہ نہیں ہے اب ایک بندے کا نالج تھوڑا ہے وہ اعتراض کرے وہ بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے اس کے لئے ہم نے ریفرینس حوالے سند دی ہیں ورنہ عشق والے تو کہتے ہیں لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گا اینی سجن واہ واہ تے اونوی سجن واہ واہ یہ عشق ہے اکل والوں کے لئے ریفرینس ہے ریفرینس ہے ہاں واہ واہ حوالے برکل صحیح یہ جو شیخ الوظائف یہ ایک فکس تھا پلان تھا کہ میں نے اس چیز میں ایسے کرنا ہے یا وہ جو فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ چلا آ رہا تھا سارا ایک تو سترہ سو باسٹھ میں میرا خاندان جو تاریخ ہے وہ بخارہ سے بہاول پر آیا سترہ سو باسٹھ میں ٹھیک وہاں ہمارا خاندانی ایک نظام تھا روحانیت کا فقیری درویشی اور خوشحالی بھی اچھا وہ میرے مرشد نے مجھے ایک دفعہ فرمایا یہ کہ میں نے کچھ لوگوں کو وظیفے بتائے تو ان کو فائدہ ہوا اور میں تو تو شیخ الوظائف ہے چلو تو شیخ الوظائف ہی صحیح اور ان کا حکم تھا میں نے لکھ لیا یہ میری اپنی تجویز اور تشکیص نہیں ہے اچھا اس کی وجہ سے اللہ کے لوگوں کو میں تو ایک ڈاکیاں ہوں عرفان صاحب وقت میرا ہاتھ چل رہا ہے انہی کا مطلب نکل رہا ہے آقا کملی والے نے کسی کو فرمایا اب مثلا ایک واقعہ سنا میں اسٹیشن کے ساتھ لاہور اسٹیشن کے ساتھ ایک چوک ہے اس کو آسٹریلیا چوک کہتے ہیں میں اس چوک کے ساتھ ایک مسجد ہے آسٹریلیا مسجد میں ہم نماز کا وقت تھا میں نماز پڑھنے کیا نماز کے باہر نکلا تو ایک تھیلے والے سے کچھ میں نے پھل لیے تو اس کی غربت تنگ دستی کو میں نے دیکھا میں نے کہا اگر میں تجھے وظیفہ بتا دوں اور تجھے رب خوشحال کر دے ضرور بتائیں میں نے ایک دعا لکھی آقا نے فرمایا جو کرزوں کے پہاڑ ہو نا جس پہ اور کہتو یہ آج قہد کا دور چل رہے ہیں چھیک ہے جسے ہم فنانچلی کرائیسز مہنگائی کر رہے ہیں اور ہماری نظر دیکھیں کہاں جاری ہے ڈالر پہ جاری اللہ پہ نہیں جاری ڈالر اتنے پہ ہو گیا اتنے پہ ہو گیا ہم کیسے دیوانے ہیں اچھا تو میں نے اس کو ایک دعا بتائی اور واقعی وہ دعا ہے اللہ مکفینی بے حلال اکان حرام اکا و اغننی بے فضل اکان من سواق چھوٹیشی دعا ہے مثل ان دعا نیٹ پہ سرچ کریں گے مل جاتی ہے میں نے کہاں دن رات وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں بس بہت زیادہ پڑھیں سیکھڑوں ہزار میں کچھ عرصے کے بعد کچھ سال مہینوں کچھ عرصے کے بعد گیا نا میں نے ایک دل میں خیال تھا یہاں ایک پھل والا ہے وہ نہیں تھا میں نے پوچھا یہاں پھل والا ہے انہیں کہ وہ دکان میں بیٹھا میں گیا بڑا خوش ہو کے اٹھا ملا اف اس کے آنکھوں میں آج بھی وہ آنسو مجھے جات ہے وہ خوشی کے آنسو تھے مجھ سے کہنے لگا ہے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا پتہ نہیں آپ کی بات کیسی تھی بہت بڑا بہت بڑا اللہ نے میرے اس تھوڑے میں برکت دی اور بہت دی اور بہت دی ساتھ ایک بکتی ہوئی ہوتل دکان تھی وہ لے لی پھر اور دکان اس میں نے مجھے اچیب کہانیاں سو آئیں کیسے ایکسپینڈ کرتا گیا اس کا بزنس یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھاتا ہے حتیٰ کہ میں نے کتنے لوگوں کو یہ دعا دی ہے کہ پڑھیں بے شمار ایسے بھی آئے ہیں کہ اب آپ نے دعا واپس لے لیں گنے نہیں جاتے یہ الفاظ ہے اب اس میں میرا کمال تو نہیں ہے اس دعا کا کملی والے کے فیض اللہ مکفینی بے حلال اکا اے لا حلال اتنا دے انحرام اکا حرام نہیں چاہیے وَاَغْنَنِي مجھے غنی کر دے امن سواک غیر کے نہیں اپنے در سے ایسا دے مجھے در در کی گدائی نہیں چاہیے تیرے در کی گدائی چاہیے اللہ مکفینی بے حلال اکا انحرام اکا وَاَغْنَنِي بے فضل اکا امن سواک یہ دعا ہے کسرت 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 دیوان کی اور دیوانوں کو ملتا ہے اور دیوانوں کو ملتا ہے جو mathematical کو analysis کرے گا وہ تو پھسا رہے گا حاکم صاحب وقت کی بندش دل تو نہیں کر رہا باتیں تو ختم نہیں ہو رہی ہیں نہ سوال ختم ہو رہے ہیں اور جتنا مزے کا آپ نے سما باندھا ہے وہ ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ابھی اس وقت تک کے لئے اس محفل کو اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ جب ہم آپ سے درخواست کریں گے آپ تو شریف لائیں گے یا ہمیں آپ موقع دیں گے کہ آپ کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے ہم کچھ کر سکے ناظرین ابھی تک کے لئے اتنا ہی نیکس سائم کے اجازت دیجئے اللہ حافظ